عوض باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض سے رہی تھی کسٹن آف لیمیٹیشن اگینسٹ کانسینڈ ڈگری کے عوالش کانسینڈ ڈگری ایسی ڈگری جو پارٹیز کی ازادانہ مرضی سے لی جائے ازادانہ مرضی سے لی گئی جو ڈگری ہے جو عدالت نے دی ہے وہ کانسینڈ ڈگری ہے اور اس حوالے سے سیکشن نائنٹی سکس سب سیکشن تھری کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کہتا ہے کہ جو ڈگری بھی کانسینڈ ڈگری ہے فریقین کی رضا مندی سے سادر کی گئی ہے اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکے گی اسٹیچوٹ کہتا ہے کیونکہ پارٹی کے اس درمیان رازی نامے کی بناب پر جو سادر کی گئی ڈگری ہے کانسینڈ ڈگری وہ پارٹیز پر قابل پابندی ہوتی ہے جب تک کہ اسے منسوخ نہ کر دیا جائیں اور چونکہ کانسینڈ ڈگری میں پارٹیز باہمی مسالت سے موادہ کر لیتے ہیں اور اس طرح ان کا اپیل کا جو حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب جزوی طور پر معاملہ آ جائے کہ اگر ایک دعویٰ جزوی طور پر ڈگری کیا گیا ہے تو اس کے خلاف اپیل تو دائر کانسینڈ ڈگری اس حد تک جو ہے دائر نہیں ہو سکتی جبکہ اس حصے کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے جس میں کانسینڈ ڈگری جس حد تک اپلائی نہیں ہوتی ہے جس حصے تک پارٹیز کی رضا مندی شامل نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جب ایک پارٹی نے کسی تیسری پارٹی کے بیان پر پابند رہنے کا وعدہ کیا تھا تو اس تیسری فریق کے بیان پر اگر اڈمیشن ہو جاتا ہے کانسینڈ ڈگری اس کو تصور نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف اپیل کی جا سکے گی کیونکہ تھرڈ پارٹی پر رلائے کیا گیا تھرڈ پارٹی جا اڈمیشن کر رہی اگرچہ عام حالات میں اڈمیشن کے اوپر جو بیس کرنے والی ڈگری ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی لیکن وہ حکم جس کے احتحت مسالت کی گئی تھی کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی پر رلائے کیا گیا تھا دین اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے اب صاحب کانسینڈ ڈگری ہاں اس حوالے سے دو ہزار ایک سی ایل سی پیج تری زیرو پی ایل جے دو ہزار لاورہ ایکوٹ پیج وان فائیو نائن ون انیس سو نوے ایم ایل دی پیج وان سکس نائن سکس انیس سو اسی سی ایل سی پیج ڈبل تری ون پی ایل دی انیس سو اسی لاورہ ایکوٹ پیج پانی سو بیاسی پی ایل جے دو ہزار گیارہ سپریم کورٹ آف ازار جمہو انڈ کشمیر پیج سکسٹی ایٹ ہے انیس سو چھاسی سی ایل سی پیج ڈبل ٹو سیون زیرو ٹو تھاؤزن سکس ایم ایل دی پیج وان ایٹ سیون ٹو تھاؤزن تھری سی ایل دی پیج ڈبل سکس وان جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھا انداز سے with the principles draw کرتے ہوئے اس کو انٹرپٹ کر دیتی ہے یاد رکھے گا کہ کانسین ڈگری کو ریویو کی درہاز کے ذریعے بھی چیلنج ہیا جا سکتا ہے اور پھر ایک دعوے کے اندر دھوکہ دئی یا غلط بیانی کا عذر لے کر بھی اس کو چیلنج ہیا جا سکتا ہے اور بعض صورتوں میں کانسین ڈگری کے خلاف اگر question of law کے اندر mistake پائی جائے تو پھر ریویین بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کانسین ڈگری کے خلاف appeal کی تو بعض ایسی صورتحال سامنے آ جاتی ایسا ہی جب کانسین ڈگری کو چیلنج کرنا جو ہے وہ منڈیٹری ہو جاتا ہے لاصم بن جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ دھوکہ فراڈ اور غلط بیانی کے انسر پائی جاتے ہیں اس حوالے سے PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 343 2001 MLD پیج 542 PLD 1983 سپریم کورٹ پیج 45 2008 SCMR پیج 1698 2013 MLD پیج 1897 2000 YLR پیج 412 1989 SCMR پیج 1552 2010 SCMR 780 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائی لائنز دے رہتی ہے اب بات اس طرح سے جب ڈگری یا اس کا کچھ حصہ پارٹیز کی رضا مندی سے صادر کیا گیا ہے تو وہ کانسین ڈگری اس حد تک چھمار کی جائے گی اور اس کے خلاف اپیل عام طور پر عام حالات میں 96 3 کے تحت دائر نہیں کی جائے گی اور ایسی ڈگری پارٹیز پر کیونکہ اپنی رضا مندی سے قابل پبندی ہوتی ہے جب تک کہ کوئی کمپیٹنٹ کوٹ اس کو باقاعدہ طور پر منسوخ نہ کر دے تھوڑا سا ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے کہ آرڈر 23 رول 3 سی پی سی 1908 کے تحت فیصلہ یا ڈگری ہی وہ کنسیڈر کی جائے گی جسے کیونکہ اس پارٹیز نے باہمی رضا مندی کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے یہ صرف ڈگری باہمی رضا مندی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایسی تمام ڈگریوں کے اوپر اپلائے ہوتی ہے جو کانسینڈ ڈگری جو کے زمرے میں ایمبیٹ میں آ جاتی ہیں کیونکہ یہ باہمی رضا مندی سے حاصل کی گئی ہے اور کیونکہ پارٹیز نے خود سے اس بات پر اتفاق کیا ہوتا ہے کوئی ایسے فیصلے کی پابندی کریں گے اور ایسے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ہے اور اگر کانسینڈ ڈگری کے اندر دوکہ فراڈ یا مسٹری پرزنٹیشن کے حضرات پائے جاتے تو پھر اس ڈگری کو چیلنج رویئن بھی ہے ریویو بھی ہے بعض حالات میں اور اپیل جو ہے وہ ایک اتاشدہ حق ہے ایک بیسک رائٹ کی طرح قانون کہتا ہے کہ ایک سیٹل رائٹ ہے اور یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب پارٹیز نے کنسینڈ ڈگری باہمی رضا مندی سے حاصل کی ہو اور آپس موادع کیا ہو کہ اس ڈگری کے خلاف اپیل بھی نہیں کریں گے لیکن بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے جب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کانسینڈ ڈگری کے خلاف اپیل جو ہے وہ لائے کر سکتی ہے اب بات اس طرح سے ہے جہاں رضا مندی حقائق کی گلتی کی بنا حقائق کی گلتی موجود تھی پارٹیز کو اور بیسک فیکٹس کا پتہ نہیں تھا کانسینڈ ڈگری ہو گئی تو پھر وہ اپیل میں چیننج کی جا سکتی ہے جہاں کانسینڈ ڈگری ناجائش طریقے سے کوئی بھی ناجائش طریقہ استعمال کیا گیا کانسینڈ ڈگری لے لی گئی دین وہ اس کو اپیل کی جا سکتی ہے اور پھر جب پارٹی کانسینڈ ڈگری حاصل کرنے کے لیے مس ری پرزنٹیشن دو کا فراڈ کرتی ہے تو پھر بھی ایسی کانسینڈ ڈگری جو ہے وہ چیلنج اپیل میں کی جا سکتی ہے اور جہاں کوئی مسالت نہ ہوئی ہو اور مسالت کے بغیر ہی کانسینڈ ڈگری ہو گئی ہو تو وہ بھی چیلنج کی جا سکتی ہے اب اس حوالے سے نائنٹین سیونٹی سکس ایسی ایمار پیج پانچ سو انیس اور انیل آر انیس سو پچاسی سیول ڈائجس پیج سیون فور تری انیس سو انیس انیوے سی ایل سی پیج سی سکس ٹو ہے اور انیس سو ستانوے سی پیج وان سی سکس تری ہے انیس سو چرانوے سی ایمار پیج سی ڈبل فور ہے انیس سو نو ایم 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 اور اسی بات کو انیس سو پچاسی سی پیج سی 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 انیس سو نو ایم 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 دی سپریم کورٹ آف جمہ ایم 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 اور یاد رکھے گا کہ جہاں پر جوریس دکشن کنسن ڈگری لیکن کنسن ڈگری وہاں پہ بیان دے کے ہو گئی ہے تو پھر صاحب ایسی ڈگری جو ہے وہ اپیل میں چیلنج کی جا سکتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ جہاں پر رضا مندی شامل نہیں تھی وہ بھی اسی موقف کے اوپر بھی کنسن ڈگری جو ہے وہ اپیل میں چیلنج کی جا سکتی ہے اور جہاں پر آرڈر ٹوانٹی ٹری رول ٹری کوڈ آف سیول پروسیجر کی جو کانسن ڈگری حاصل کرنے کی شرائط ہی وہ پوری نہیں کی گئی ہیں تو پھر بھی اپیل کی جا سکتی ہے آرڈی یہ بات نائنٹی سکس ٹری واضح کرتی ہے کہ جہاں مسالت کے اندر جگڑا ہے وہاں پر کانسن ڈگری کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے سکشن نائنٹی سکس سب سکشن ٹری سی پیس یونی سو اٹھ مسال کے طور پر ایسے حکم کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے جس میں مسالت کو کلم بند کرنے سے انکار کیا گیا ہو لیکن فراڈ کانسر مس ریپریزنٹیشن کانسر ہو اور جب ایسا یاد رکھے گا کہ دگری کو چیلنج کرتیا گیا ریویو ہے ریویین ہے اور اس کے بعد اگر اپیل میں بھی آگئے ہیں تو آپ جب یہ ثابت کرتے ہیں کہ رضا مندی حقائق کی غلطی کی بنا پر ہوئی ہے یا ناجائز طریقے سے ہوئی ہے یا رضا مندی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے جو ایسا شخص تھا جو اپیل یعنی ایسا شخص تھا جو اس واحدے میں شامل نہیں تھا اس کی جانب سے ہو سکتی ہے یہ عذر لیا جائے کہ رضا مندی جو تھی وہ اس میں دھوکہ فراڈ اور مصری پرزنٹیشن کے معاملات تھے اسی حوالے سے پی الڈی انیس سو چینوے لہور آئی کورٹ پیج تھری فائی فور ہے پی الڈی دوہدر گیارہ سپریم کورٹ پیج ٹونٹی فائی پی لڈی انیس سو چرانویں پی آئی کورٹ پی ٹونٹی فور انیس سو پچاسی سی پیج وان زی ایٹ اور انیس سو پچاسی سی پیج وان زی ایٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے رہتی ہے اب صاحب بات اس طرح سے کہ کبھی بھی کانسین ڈگری کی اگر آپ نیچر کو دیکھیں تو کانسین ڈگری پارٹیز کی رضا مندی سے سادر کی جاتی ہے اور اس حوالے سے پی ایل ڈی نائن سسٹی وان لاور آئی کوٹ پیش ایٹ ٹو سری اس بات کو واضح کرنا تا ہے یہ اصل میں قانون یہ کہت ہے جب ایک ڈگری یا اس کا حصہ پارٹیز کی رضا مندی سے سادر کیا گیا ہے تو اس کا اظہار باقاعدہ اس فیصلے سے کانسین ڈگری سے ہونا چاہیے اور آرڈر ٹوانٹی سری رول سی پی سی انیسو آٹھ کی سپیرٹ بھی اسی بات کی طرف لے کے جاتی ہے رضا مندی ہو گئی ہے تو پھر پارٹیز اس معدے کے خلاف اپیل کا حق ہو دیتے ہیں یہ بات 1989 پیج 1826 میں بھی ڈسکس کی گئی سیکشن 96 سب سیکشن 3 سی پی سی انیسو آٹھ کی انٹرپیٹیشن کے حوالے سے پی ایل دی انیسو سی سپریم کورٹ لگ جاتا ہے اور اس بات کو پی ڈی 1969 لاؤر آئی کوٹ پی 365 نے باقیدہ انٹرپیٹ پی کیا اور پھر سیکشن 96 سب سیکشن 3 جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ اپی لیبل نہیں ہے اس حوالے سے پی انیسو چی لاؤر پیج 395 انیسو پچاس سی سی نائنٹی جو دیا جب تک اس کو منسوخ نہ گر دیا جائے اور اس حوالے سے آل انڈیا ریپورٹر 1939 سندھ آئی کوٹ کا فیصلہ پیج 251 جو ہے اس بات کے اوپر انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور یاد رکھے گا کہ ایک پارٹی جس نے کانسنٹ دی ہے مطالبہ تسلیم کر لیا وہ اپیل دائر نہیں کر سکتا ہے یہ ایک بیسک سیٹل لا ہے انیسو پچاسی سی پیج 2039 اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے لیکن جب ایک کانسنٹ دگری یا ایک معاہدے کی بنا پر مسالت کا معاہدے کی بنا پر عدالت نے دعوی دگری کر دی ہے اور اپنے پیل جی 1983 لور آئی کورٹ پی 6 3 7 نے اس بات کو انٹرپیٹ بھی کیا ہے اور یاد رکھے گا کہ آرڈر 23 رول 3 جو ہے وہ صرف کانسنٹ دگری تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام وہ ڈگری یاں جو رضا مندی سے کی جائیں گے اس پر بھی اپلائے ہوتا ہے اور جب بارٹی نے اس بات پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے کہ عدالت کے فیصلے کے پابند ہیں تو ایسے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ یہی بات کہتی ہے آرڈی سیکشن 96 3 کی اگر ہم بات کریں تو کانسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل تو نہیں ہوگی لیکن معاملہ یہ ہے کہ بعض ایسی ایکسپشن ہیں جس میں باقاعدہ طور پر اپیل جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے یعنی ایک ایسے شخص کی طرف سے جو معاہدے میں فریق نہیں تھا اس کا اگر کوئی رائٹ یوزر پو گیا ہے تو ایسی کانسنٹ ڈگری کو باقاعدہ طور پر چیلنج کر سکتا ہے اور پیل ٹی انیس ایسی سی اللہ اور آئی کو پیش ٹونٹی اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا ہے جب پارٹیز کو دھوکے کے ساتھ ان کی رضا مندی جو ہے وہ سادر کروائی گئی ہے یعنی پارٹیز اپنی رضا کے ساتھ باقاعدہ طور پر آزادانہ رازہ نامی نہیں تھا اور اس حوالے سے نائنٹین ایٹی ایٹ سی ایٹ پیج ٹو ون ٹری فور جو ہے اور انیس سو چی سی پیج ٹری ٹو سکس اس بات کو انٹروپیٹ کرتی ہے کہ ایسی دگری جو فریقین کی رضا مندی سے سادر نہیں کی گئی ایسی جہاں عدالت کو دعوے میں اختیار کی گئے موقف کے بارے میں اختیار سما دیا سل تھا جوریز ڈکشن کا قویسٹن جو ہے وہ گریریہ میں فائل کر رہا تو پھر اگر کانسین ڈگری بھی ہو گئی ہے تو وہ اپیل میں چیلنج کر کے اس کو ختم کروائے جائے گا پیل مسالت کی نویت کے بارے میں جگڑا ہوتا ہے کہ یہ مسالت ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہونے شایئے تو پھر بھی ایسے اسی دورانیے میں اگر کوئی جب مسالت کی نویت کے بارے میں ویسے ہی جگڑا چل رہا ہو اور پارٹی جو ہے وہ کوئی پارٹی اٹھتی اور جا کے وہ بیان دے دیتی ہے کانسین ڈگری آ جاتی ہے تو ایسی ڈگری کو چیلنج کر کے باقاعدہ طور پر انسوح کیا جانا شہیئے اس بات کو کلکتہ آئی کوٹ کے لینڈ مارک سیجمنٹ ہے آل انیس سو اٹھائیس کلکتہ آئی کوٹ میں انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور ہو جاتی ہے تو پھر ایسی ڈگری جو ہے وہ اپیل کے اندر جا گئے اس کو منصوف کیا جانا کرین انصاف ہوتا ہے اس بات کو انیس سو چیلنج کر کے اس کو منصوف کروایا جانا چاہیے یا عدالت کو دکھا دے کہ ڈگری آسل کی ہے تو پھر بھی ایسی معاملات کانسین ڈگری کو کروایا جا سکتا ہے منصوف کروایا جانا چاہیے اور اپیل لائے کرے کہ انیس سو بانوے ایس ایم آر پیش ٹو ون ایٹ فور اس بات سے ہمیں کچھ جو ہے اس بات کی انٹرپٹیشن دی جو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ پارٹیز کے مسال تو چاہیے اور اس کو باقاعدہ طور پر منصوف ہونا چاہیے اور اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو بیاس سی لہور آئی کورٹ پیج سستان میں اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے اور یاد رکھے گا کہ جب آرڈر ٹوانٹی ٹری رول ٹری کانسین ڈگری کی شرائط پوری نہیں نہ کی گئی تو پھر بھی ایسی جو کانسین ڈگری ہے اس کو اپیل میں جا کے چیلنج کرنا چاہیے اور اس کو منصوف کروانا چاہیے اس حوالے سے نائنٹین ایٹی نائن سی ایم آر پیج ون سیون فائی ٹو جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں پرنسپل کر کے اس بات کی انٹرپیٹیشن دے رہتی ہے لے صاحب بہت ہی تھی کانسین ڈگری کو چیلنج کس طرح سے کرنا ہے اور جو سیکشن نائنٹی سیکشن سیکشن 3 سی پی سون نی سو آر جو کہتا ہے کانسین ڈگری جو ہے وہ اپیلی نہیں ہے اس کی ایکسپشن کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ایک کانسین ڈگری آگئی ہے تو پھر اس کے خلاف ریمیڈیز کیا کیا ہیں اگر وہ کسی کے حق حقوق مار رہی ہے تو پھر ایکسپشن فال کر جائیں نائنٹی سیکشن 3 کی اس میں ریویو بھی ہے بعض صورتحال مرویین بھی ہے اور بعض صورت عام طور پر اپیل کر کے باقاعدہ طور پر اس کو منصوف کروائے جا سکتا ہے لیں دوستو ایک بڑا ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا جو کہ مجموع عذاب تعدیوانی میں کے حوالے سے یعنی جو سٹیچوٹ ہے سیکشن نائنٹی سیکشن اس کی ایکسپشن ہے جو عام طور پر پر پریکٹس میں ہم لوگ کرتے ہیں تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں سے یہ ایک ایسا کوسشن ہے جو کمپلیکیٹڈ تو ہے اور ہم لوگ ایک دوسری کو بتانے میں آر محسوس کرتے ہیں لیکن دیکھئے علم بڑھتا ہے جب آپ دوسروں کو بتائیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس طرح سے معاملات آگے چلتے رہیں گے اور میرے جیسے نالائق وکیل بھی سکھتے سکھاتے رہیں گے تو بہتر یہی ہے کہ ایک دوسری کو ہم بتاتے رہیں جو ہمارے پاس ہمارے نالج میں آتی یہ بات ہمیں بتا دینی شاہی اور ہمارے مرشد ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ کے نالج میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی آپ کے علم میں آگئی ہے تو وہ فوری طور پر دوسروں تک پہنچا دیں اللہ نے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی ہے تو اس طرح سے اگر کچھ چیز وائز تو دنیا وائز سٹک ہو جائے اور بجائے اس میں برکتیں نازل ہوں وہ معاملہ عذاب کی صورت میں سامنے آ جائے گا اور اس میں برکت ختم ہو جائے گی لہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اصل ٹاپکس جو آج کل ہم ڈسکس سے ہم کچھ کپ شپ لگائیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا دوبارہ ملتے ہیں تینک یو اللہ حافظ